دیش بھر کے لاکھوں کندریہ کرمچاریوں راجہ کرمچاریوں پینشن بھوگیوں ڈیفنس پینشنرز کا ہمارے یوٹیوب چینل پر ہاردک سواگت ہے آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مہترپن ہونے والا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی صحیح طریقے سے سٹھیک طریقے سے ایک ایک بات جو ہے وہ آپ کو بتانے والا ہوں آپ کے ویتن آیوک کو لے کر پورا کلکلیشن یہاں پر میں نے کیا ہے وہے میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنے والا ہوں اس لئے ویڈیو کو دھیان سے اور پورا دیکھیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آٹھوے ویتن آیوک کو لے کر اس ویڈیو میں پوری جانکاری آپ کو دی جائے گی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ہی آپ کمنٹ بوکس میں اپنا نام اور آپ کے رجے یعنی اپنے اسٹیٹ کا نام کمنٹ بوکس میں لکھ دے ہوئے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ کس اسٹیٹ سے دیکھ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور آپ اگر اپنے دپارٹمنٹ کا نام لکھتے ہیں تو اور بھی بہتر رہے گا چل جو شروعات کرتے ہیں چوتھا ویتن آیوک انیس سو چھاسی کے اندر آیا تھا اس کے بعد میں پانچوہ ویتن آیوک جو ہے یہ انیس سو چھانوے کے اندر آیا تھا دس سال بعد میں چھٹا ویتن آیوک دو ہزار چھے کے اندر آیا تھا لاغو ہوا تھا اور ساتوہ ویتن آیوک یہ دو ہزار سولہ سے لاغو ہوا تھا لیکن آٹھوہ ویتن آیوگ ہے یہ کب سے لاغو ہوگا اس کو لے کر اسمنجس میں ہیں لوگ اور آٹھوے ویتن آیوگ کو لے کر اس بھی اس بات کو لے کر بھی اسمنجس ہے کہ ان کا ویتن کتنا بڑھے گا آپ کو یہاں پہ کلیر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا ویتن ہے یہ کتنا بڑھنے کی سمبھاؤنہ ہے چلیئے آگے دیکھتے ہیں آگے یہاں پہ یہ جو میں نے بنائی ہے ٹیبل یہ آپ کی مدد کیلئے بنائی ہے اور یہ پرانے ڈیٹا لے کر یہاں پہ میں نے بنایا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھٹا ویتن آیوگ جو ہے اس میں فیٹمن فیکٹر 1.86 رکھا گیا تھا اور جب 1.86 رکھا گیا تھا اس میں پہ نیونتم بیسک 7000 اور نیونتم پینسن ساڑھے تین ہزار روپے اس سمیں پہ تھی چھٹے ویتن آیوگ کے اندر نیونتم بیسک 7000 کیا گیا تھا اور نیونتم پینسن تین ہزار روپے کیا گیا تھا اس کے بعد میں آیا ساتوہ ویتن آیوگ اور یہ ساتوہ ویتن آیوگ ہے اس کو آپ سمجھنے کا پریاز کیجئے ساتوہ ویتن آیوگ میں فیٹمنٹ فیکٹر 2.57 رکھا گیا تھا اب سات ہزار کو 2.57 سے ملٹیپلائی کر کے نیونتم بیسک نیونتم بیسک جو ہے یہ 18000 روپے کر دی اور نیونتم بیسک پینسن ہے وہ اس کی آدھی 50% 9000 روپے ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کی سائتہ کے لئے لکھا ہے کہ اس طریقے سے کلکولیشن کر کے بیسک اور پینسن جو ہے اس کا کلکولیشن کیا گیا تھا اب ایک طریقہ یہ اپنایا جا سکتا ہے کہ آٹھوہ ویتن آیوگ ہے اس میں فیٹمنٹ فیکٹر کو بڑھایا گر جائے تو فیٹمنٹ فیکٹر یہ دی 3 کر دیا جائے تو نیونتم بیسک پینسن نیونتم بیسک جو ہے بیسک سیلری 7000 کو جب 3 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 21000 روپے ہو جائے گی یعنی 18000 روپے ہے فیلال اور یہ بڑھ کر ہو جائے گی 21000 روپے اور جو نیونتم بیسک پینسن ہے یہ ہو جائے گی ساڑھے دس ہزار روپے تو اس طریقے سے آپ کی بیسک جو ہے اس میں اچھال آ سکتا ہے یدی سرکار فیٹمنٹ فیکٹر میں بدلاؤ کرے فیٹمنٹ فیکٹر 3.68 کرنے کو لے کر سبھی سنکھنک جو ہیں وہ لگاتار دباؤ بنائے ہوئے ہیں کرمچاریوں اور پینسن بھوگیوں کے یدی 3.68 فیٹمنٹ فیکٹر کیا جائے تو 7000 کو جب 3.68 سے ملٹیپلائی کریں گے تو نیونتم بیسک سیلری ہو جائے گی 26000 روپے اور نیونتم بیسک پینسن ہو جائے گی 13000 روپے تو اس طریقے سے آپ کی جو ویتن آیوگ جو ہے ساتھوے ویتن آیوگ میں ہی فیٹمنٹ فیکٹر بڑھا کر سرکار ویتن اور پینسن بڑھا سکتی ہے ایک وائیڈ فورمولا ہے اس کو بھی سرکار لاغو کر سکتی ہے اب بات کرتے ہیں آٹھوے ویتن آیوگ کی آٹھوے ویتن آیوگ ہے یہ آئے گا تو یہاں پر میں نے دو سنبھاؤنے لی ہیں ایک لیا ہے فیٹمنٹ فیکٹر 3.28 ہو اور دوسرا یہ دی فیٹمنٹ فیکٹر 4.28 سرکار لیتی ہے تو یہ دی گورنمنٹ 3.28 فیٹمنٹ فیکٹر نردھاریت کرتی ہے تو 18.000 روپے نیونٹم بیسک ہے اس کو 3.28 سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو 69.000 روپے نیونٹم بیسک ہو جاتی ہے اور ایسے میں نیونٹم بیسک پینسن 29.500 روپے ہو جاتی ہے اور ایسے میں یہ دی 4.28 یہ دی فیٹمنٹ فیکٹر ہو تو نیونٹم بیسک سیلری 77.000 اور نیونٹم بیسک پینسن 38.500 روپے ہو جاتی ہے تو یہ بات ہوئی صرف بیسک سیلری اور بیسک پینسن کی اور فیٹمنٹ فیکٹر کے سمبھاویت جو فیکٹر ہے جو ڈیٹا ہے اس کی اب یہ میں نے ٹیبل تیار کی ہے آپ کی بیسک کے حساب سے کی آپ اپنے بیسک کے حساب سے دیکھیں آپ کی نئی بیسک وہ کتنی ہو سکتی ہے آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ بارہ ہزار تیرہ ہزار سے شروع ہے آپ یہ سوچیں گے نیونٹم بیسک تو اٹھارہ ہزار روپے ہے تو پھر یہ کیوں یہ اس لئے لیا ہے کیونکہ کئی سارے ایسے پینسنر ہیں جن کی نیونٹم بیسک جو ہے یہ نو ہزار سے شروع ہوتی ہے تو اب وہ پینسن بھوگی ہیں وہ بھی یہاں پہ اپنے پینسن کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں آگے جو بیسک آئے گی اس میں کرمچاری بھی جو بیسک سیلری ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آنے والا ہے جیسے یہاں پہ بات کرتے ہیں کوئی ایسے پینسن بھوگی ہیں جن کی بیسک پینسن جو ہے یہ بارہ ہزار سات سو پچاس روپے ہے تو جب بارہ ہزار سات سو پچاس روپے ہے یا دی آٹھوے ویتن آیوگ میں 3.28 کا فٹمن فیکٹر یہ دی رکھا جائے تو 3.28 سے ملٹیپلائی کریں گے اس بارہ ہزار سات سو پچاس کو تو ان کی بیسک پینسن ہو جائے گی 41,820 روپے اور 41,820 ہو جائے گی تو ان کی بیسک پینسن میں 29,070 روپے کا اچھال دیکھنے کو ملے گا یہ بات ہوئی کب جب 3.28 فٹمن فیکٹر ہو یہ دی فٹمن 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 4.28 ہو تو 12,750 روپے جن کی بیسک ہوگی ان کی بیسک پینسن ہو جائے گی 54,570 روپے اور ان کی بیسک میں اچھال آئے گا 41,820 روپے کا تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جہاں پر بھی اس میں آتا ہے ڈیٹا آپ وہیں پہ ویڈیو کو روک لیں اور ویڈیو کو روک روکنے کے بعد میں آپ اپنے بیسک پینسن یا بیسک سیلری بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی سویدہ کیلئے میں نے بنایا ہے یہ فرسٹ کولم جو ہے اس میں 3.28 فیکٹر ہے اس میں 4.28 ہے اور اس میں ویتن اور پینسن میں بڑھوتری ہے کتنی کتنی بڑھوتری ہوتی ہے 3.28 اور 4.28 کے اندر تو یہاں پہ ایک ایک اگزامپل اور لے لیتے ہیں تو آپ کو اور بھی اچھے سی سمجھ میں بیسک پینسن یا بیسک سیلری ہو جائے گی چھاسٹ ہزار دو سو چھپن روپے اور یدی 4.28 رکھتی ہے تو ان کی بیسک سیلری یا بیسک پینسن ہے وہ ہو جائے گی چھاسٹ ہزار چھار سو چھپن روپے اب بات کرتے ہیں کہ یدی ان کی بیسک پینسن جو ہے یہ اچھا خاصا دیکھ نے کو ملتا ہے یہ سرکار 8.28 لے کر آتی ہے لیکن کئی سارے جو سنگتن ہیں وہ بھی لگاتار دباؤ بنا رہے ہیں اور کئی ایکسپرٹ یہ کر رہے ہیں کہ سرکار 8.28 لانے کے اندر کتر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ 8.28 نہیں لائے کیوں کیونکہ سرکار اس طرح سے جب ویتن اور پینسن میں بڑھتری ہوتی ہے تو پہلے ہی سرکار کے اوپر کرمچاری اور پینسن بھوگیوں کا بھار ہے سرکار لانے کے لئے سوچتی ہے تو اس کو ان کے ویتن اور پینسن کے لئے بھی اچھا خاصا بجٹ ہے یہ رکھنا ہوگا حالانکہ یہ کوئی سرکار پہ بھار نہیں ہوتا ہے بلکہ جو سرکار کے کرمچاری ہیں سرکار میں سیوائیں دیتے ہیں یہ انہیں کرمچاری اور پینسن بھوگیوں کی سرویس ہے اسی کا نتیجہ ہوتا ہے لیکن سرکار آپ کے لئے آٹھا ویتنائی لاتی ہے یا پھر نہیں لاتی ہے ایک اگزامپل یہ مادیم سے اور میں آپ سمجھ دیتا ہوں لاشٹ یادی کسی کرمچاری ہے جن کی کرمچاری ہے یا پینسنر جن کی بیسک سیلری بیسک پینسن اکتالیس ہزار ہے 3.28 فیٹمن فیکٹر ہونے پر ان کی بیسک سیلری یا بیسک پینسن ہو جائے گی ایک کوئی کرمچاری ہے پینسن ہے جن کی 41,000 بیسک ہے اور یا سرکار 4.28 کا فیٹمن فیکٹر رکھتی ہے تو ان کی بیسک سیلری یا بیسک پینسن ہو جائے گی ایک لاکھ پیچھتر ہزار چار سو بیس روپے اور ایسے میں ان کی اچھال آئے گا 1,34,480 روپے کا بیسک پینسن یا بیسک سیلری میں اچھال ان کو دیکھنے کو ملتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیٹمن فیکٹر جو ہوتا ہے اس کو کس طرح سے یہاں پر اپلائی کیا جاتا ہے اگر آپ کو جان کر یہ اچھے لئے ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں کمنٹ بوکس میں آپ اپنا نام اپنا اسٹیٹ اور اپنا ڈیپارٹمنٹ آس سے لکھیں جہن جہ بھار